موسیقی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَهُ صدق اللہ العظیم غوثِ آزم بمنے بے سروساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایمان مددے بگیر دابِ بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحقِ خاجِ عثمانِ حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر لائقِ صد احترام ساداتِ کرام علماءِ زویل احترام بلخصوص برادرِ بزرگ عالمی شورت یافتہ سنہ خانِ رسول بلبلِ باغِ مدینہ حضرت الحاج قاری محمد رزوان خان صاحب وہ حاضرینِ سنِ اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل خطاب جو خصوصی خطاب تھا وہ ہو چکا ہے استاذِ گرامی قائدِ محترم حضرتِ علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا جو ہم سب کے قائد اور ہمارے استاد بھی ہیں ان کے خطاب کے بعد اب خطاب بے عدبی سے بہت قریب ہے حضورِ والا کے خطاب کے بعد اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ مجھے پیش کر دیا گیا تو بہت مختصر وقت میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور یہ خطاب کوئی الگ سے خطاب نہیں بلکہ یہ حضورِ والا کہ خطاب کے بعد ایسا ہی ہے جیسا کہ زوردار بارش ہونے کے بعد درکت کی پتیوں پر جو بارش کے قطرات جم جاتے ہیں اور جب بارش بند ہو جاتی ہے تو درکت کے پتوں کو جب ہوایں چھیڑتی ہے تو وہ جمع ہوئے قطرات جب ہوا کے جھوکوں سے درکت کی پتیوں سے گرتے ہیں تو مجھ جیسے نہ سمجھ لوگ اسے نئی بارش تصور کرتے ہیں لیکن وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ اسی بارش کا حصہ ہوا کرتی ہے تو حضورِ والا کے خطابی کا ایک فیضان آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا آئیے اس سے پیش تر اہل سنت و جماعت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باعوازِ بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعلہ کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جن آیاتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے ربِ قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت ہم دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں اس وقت ہم دنیا کے اندر صبح کی رنگینیاں اور شام کی وہ پرکیف نظاروں سے لطف و اندوز ہو رہے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو سورج ہمیں ہر روز نئی خوشی عطا کرتا ہے نیا انبساط عطا کرتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ ایک حسین و جمیل منظر چھوڑ کر ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے یہاں پر ایک رانائی ہے جو ہم ہر روز دیکھا کرتے ہیں چمکتے ہوئے چیرے کھلتے ہوئے پھول تبسم ریس کلیاں رات کی تاریخی صبح کا اجالہ اس طریقے سے اللہ نے کائنات کو اتنا حسین بنا دیا ہے کہ ہم اس کے حسن سے لطف و اندوز ہو رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ایک وقت وہ آئے گا جب اس حسین و جمیل کائنات کو سمیٹ دیا جائے گا جب یہ کائنات سمیٹ دی جائے گی جب اللہ اکبر یہ چمکتے ہوئے ستاروں سے اللہ ان کے نور کو چھین لے گا یہ وسیع و عریض زمین کو میرا اللہ لپیٹ دے گا انسان کے چمکتے ہوئے چہرے جو آج اللہ اکبر مسنوی طور پر چمکائے جا رہے ہیں اس دن وہ چہرے چمکیں گے نہیں اس دن تو چہرے عمل کی بنیاد پر چمکیں گے لوگوں کی چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے یہاں تو چہروں کو چمکانا آسان ہے سابون کے ذریعے چہرے چمکائے جا رہے ہیں فیسواش کے ذریعے چہرے چمکائے جا رہے ہیں ترہ ترہ سے الگ الگ انداز سے مسنوی طور پر چہرے چمکائے جا رہے ہیں لیکن ایک دن وہ آئے گا انسان کے بس میں چہروں کا چمکانا نہ ہوگا بلکہ جن کے دل بنیاد پر پہچانا جائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس دن چہرے کن کے چمکیں گے جن کے دامن میں نیکیاں ہوگی جن کے دلوں میں اللہ کا در ہوگا جن کے دل میں خشیت ربانی ہوگی جن کے دل عشق مصطفیٰ سے چمکیں گے انہیں کے چہرے بھی چمکیں گے اور دنیا کی اندر جنہوں نے راتوں کو عیاشیوں میں گزارا ہوگا جنہوں نے گناہوں میں گزارا ہوگا جنہوں نے کسی کا دل دکھایا ہوگا جنہوں نے کسی کو تکریف پہچائی ہوگی جنہوں نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا جنہوں نے کسی کا حق طلف کیا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی یہ نیک ہے اور یہ بد ہے اس دن تو چہرے دیکھ کر کے پہچانے جائیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ کے دیوانوں اس دن جس وقت ستاروں کا نور چھین لیا جائے گا اس دن جب ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اس دن جس وقت سورج کا نور چھین لیا جائے گا اس وقت جس دن چاند کا نور چھین لیا جائے گا اس دن جس دن زمین سمیٹ لی جائے گی اس دن جس دن ماں کسی بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی اس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اس دن دوست دوست کا دشمن بن جائے گا جتنے تمہارے دنیا دار دوست ہیں دنیا پرست دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کو پہچاننے کی کوشش کرے گا نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا اس وقت حال یہ ہوگا لوگوں کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی لوگ ایک ایک نیکی کی ہمیت اور قدر جانیں گے اس دن کے لیے میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَا اگر تُو نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے اس کو بھی دکھا دے گا اگر تُو نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے اس کو بھی دکھا دے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پتہ کیا چلا کہ لوگ آج یہاں نیکی کو ہلکی سمجھتے ہیں نیکیوں کو چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اسی پر مجھے مختصرا گفتگو ختم کرنا ہے کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی جو نیکی مولا کو پسند آ جائے وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہوا کرتی ہے اور جس گناہ پر پکڑ کر لی جائے وہ گناہ سب سے بڑا ہوا کرتا ہے کیا تم نے نہیں سنا بار بار سنا کسی نے کتے کو پانی پلایا وہ چھوٹی سی نیکی پسند آ گئی اور سارے جرائیں ماف کر دیئے گئے اور جنت کا مزدہ سنا دیا گیا لیکن اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی نے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر اسی گناہ پر پکڑ ہو گئی اور اللہ اللہ پھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر انسان پہنچ گیا اللہ ہو اکبر آج جب میں تمہیں بتاؤں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے پیارے حبیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھ کر کے جا رہا تھا میرے سرکار نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے کیا میں تجھے کچھ باتیں نہ سکھا دوں میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھا دوں ابن عباس کہتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماباپ پر آپ پر قربان ضرور سکھائیں میرے آقا انشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس تو اللہ رب العزت کے قانون کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت کے فرامین کی حفاظت کرنا اللہ تیری محافظت فرمائے گا اللہ اکبر آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہی وجہ تو تھی حضرات صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے کس قدر احتیاب کرتے تھے اللہ اکبر جن کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے اور خشیت ربانی ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے کیا تم نے نہیں سنا اللہ اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بیتحقیق سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اب آپ کا گلام تھا اس گلام نے آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دودھ کو حلق کے نیچے اتارتے ہیں اور دودھ پینے کے بعد پوچھا یہ تو بتا یہ دودھ تو نے کہاں سے حاصل کیا اس نے کہا اے ابو بکر میں نے جو ہے کسی کو اپنے اعتبار سے بطور قائن آئندہ آنے والے حالات کی تلا دی اس نے مجھے پیسے دیے اور اسی سے میں نے دودھ خریدا یا اس نے اس کے عبض میں مجھے دودھ پیش کیا وہی دودھ میں نے تمہیں دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور کہہ کرتے ہیں دیکھنے والوں کا بیان ہے صدیق اکبر حلق میں انگلی ڈال کر کے جس وقت تک کہہ کر رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے آپ کے جسم سے جان نکل جائے گی آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی جب خوب کہہ کر چکے لوگوں کو یوں لگا کہہ میں خون آنے لگے گا صدیق اکبر اپنے مولا سے اس کرتے ہیں مولا جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے تو اگل دیا اب جسے میرے خون میں میرے پیٹ میں اور میری رگوں نے قبول کر لیا ہے اس سلسلے میں اللہ تو مجھے معاف فرما دے اتنا مبالگہ کرنے کا حکمت اسلام نے نہ دیا تھا لیکن اللہ اکبر جن کے دلوں میں رب کی خشیت تھی جن کے دلوں میں اللہ کا خواب تھا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرتے تھے کیا آپ کو نہیں پتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے محدث کا نام ہے عمر ابن خطاب پوچھا گیا محدث کسے کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زبان پر حق جاری ہو یا با الفاظ دگر کہ اللہ اکبر جس کی زبان پر خدا بولتا ہو اسے محدث کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک مرتبہ مشکو آئی مالِ گنیمت کے اندر مشکو آئی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اسے تولو اور تولنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے اولیہ نے ان کی اہلیہ نے جو ہے وہ تولا ان کی بیوی نے مشکو کو تولا اور تولنے کے بعد جب مشکو تقسیم کر دی گئی فاروق اعظم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا بتاؤ یہ مشکو کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ہم نے تو مشکو کھریدا نہیں ہے پھر گھر میں مشکو آیا کیسے بیوی نے کہا حضور دراصل جب میں مشکو تول رہی تھی تو اس وقت میرے ہاتھوں میں وہ خوشبو لگ گئی اور میں نے اسی خوشبو کو ڈپٹے میں پوچھ لیا آپ فرماتے ہیں گویا کہ تُو نے خیالک کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گی آپ نے وہ ڈپٹہ واپس لیا اور ڈپٹہ واپس لینے کے بعد آپ اس کو ڈھلتے رہے سونتے رہے ڈھلتے رہے سونتے رہے جب تک کہ مشکو کی خوشبو ڈپٹے سے نکل نہ گئی فاروق آزم کے لبوں پر مسکرہت نہ آئی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو میرے غیب دانبی نے دنیا میں جنگ کی بشارتی تھی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اتنا بچتے تھے رب کی بارگاہ میں اتنا درتے تھے ان کے دنوں کے اندر خوف خدا اتنا تھا اور ہمارا تو حال یہ ہے اللہ اکبر ہمیں نام لے کر مغفرت کی بشارت نہیں دی گئی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر دیا